موسیقی ہمیں بھی آلاو کیا جائے کہ ہم اس سروس کو باہل کر سکیں اور احتجاج کیا گیا ہائیوے کو بلوک کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو معاملات دیکھے گئے اب تو خیر کلیر کلا لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت ایمینے ہیں عالمگیر صاحب وہ بھی موجود تھے تو اس وقت ہمارے پروگرام میں بھی آن کال ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایمینے عالمگیر خان صاحب سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا عالمگیر صاحب جانا چاہوں گا یہ جو مسئلہ ہے جب شہر بھر کے اندر ٹرانسپورٹ سسٹم بحال کر دیا گیا ہے تو اس میں بحالی میں کیوں کمیونکیشن گیپ آ رہا ہے مسئلہ کیا آ رہا ہے اس میں دیکھیں ایک عجیب اہمکانہ قسم کا مسئلہ ہے اور آپ کو ہسی بھی آئے گی پورے ملک میں تمام صوبوں میں اجازت کری گئے یہ بینال صوبائی ٹرانسپورٹ ہے جو ایک صوبے سے دوسرے صوبے ٹرانسپورٹیشن ہوتی تمام صوبوں نے اجازت دیئے سندھ صوبہ اجازت نہیں دے رہا اچھا سندھ سے باہر گاڑیاں جا رہی ہیں سندھ واپس گاڑیاں نہیں آنے دیتے اور سندھ سے باہر جانے نہیں دے رہے وہاں سے گاڑیاں واپس آ رہی ہیں دوسرے صوبوں سے اور کارٹور کے ساتھ گاڑیاں روک کر وہاں سے عوام کو کہتے ہیں کہ یہاں سے پیرل چلو کارٹور میں کیا کرونا نہیں ہے اور جو باہر سے گاڑیاں آ رہی ہیں دوسروں صوبوں سے کیا اس میں کرونا نہیں ہے عجیب اہمکانہ تھی بات ہے اور پھر پورے شہر میں صرف دو ترمینلز کو اجازت دی جاتی ہے اور باقی تمام ٹرانسپورٹرز کو شہر کی جو پانچ ہزار بسز ہیں ان سب کو کہتے ہیں کہ ان دو ترمینلز کو یوز کریں ان دو ترمینلز پر اگر اتنے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہوگا اتنی بسز ہوں گی کتنے عوام آئے گی تو وہاں کرونا نہیں پھیلے گا اب یہ ٹرانسپورٹرز پچھلے چار ماہ سے ملے رہے ہیں منسٹر سے وزیرحالہ سے سریکٹری سے پریسٹرپ پہ ایک احتجاج بھی کیا انہوں نے کہا ہم تمام ایسو پیس فالو کرنے کو تیار ہے جو آپ بتائیں گے ہم فالو کریں گے لیکن آپ اس بندش کو ختم کریں صرف آگے سے ڈیلین اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں عالمیر صاحب جو اس وقت شہر کے اندر ٹرانسپورٹ سسٹم بہال کیا گیا ہے کیا وہ بس ڈرائیوئرز اور جو مالکان ہیں وہ ایسو پیس کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ سارا مسئلہ ایسو پیس کا ہے اگر یہ بھی کھول دیا جائے گا انٹرسٹی بس سرویس تو اگر ایسو پیس فالو نہیں کیا جائے اور کرونا کے جو اس وقت ایفیکٹیز ہیں وہ بڑھتے ہیں تو پھر کون ذمہ دار ہوگا ایسو پیس پر فالو کروانا حکومت کا کام ہے انتظامیہ کا کام ہے اور جو فالو نہیں کر رہا اس فرد واحد پر اس کمپنی پر جو بھی بزنس شیٹ اپ ہے اس کے خلاف کروائی کی جائے یہ توڑی ہے کہ آپ پورے شہر میں ایک پالیسی دے دیں اور دو ٹرمینلز کو اجازت دے دیں باقی سینکڑوں جو بزنسز ہیں ان کو بند کر دیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کرونا کا اختتام نہیں پتا آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ ایک سال میں ختم ہوگا پانچ سال میں ختم ہوگا تو جب آپ کوئی معلوم ہے کہ اسی وبا کے ساتھ جینا ہے آپ نے تو اب ایس او پیس ہی وائد حل ہے کہ ایس او پیس کے تحت آپ آپ سمجھ رہے ہیں کیا جو شہر کے اندر بسے چل رہی ہیں اگر بازاروں کا روک کر لوں یا دیگر جگہوں کا روک کر لوں وہاں ایس او پیس فالو کیے جانے جس طرح حکومت نے کہے تھے دیکھیں ایس او پیس میں پھر سے کہہوں یہ فالو کروانا انتظامیہ کا کام ہے انتظامیہ ان لوگوں کو پنش کرے جو ایس او پیس کی خلاف ورزی وائلیشن کرتے ہیں ایک کو مثال بنائیں میں دیکھتا ہوں کون فالو نہیں کرتا لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بندش کر دی ہے کرسیوں نافذ کر دی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پورا شہر اور جب آپ اتنی بندش کریں گے پھر یہ دوسرے ان لیگیلیٹیز کی طرف کریمنل ایکس کی طرف جائیں گے یہ لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو ٹرانسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس سے لوگوں کا پیٹ جڑا ہوئے اس سے لوگوں کی مارشن یہ جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹرز ہیں یہ یقین دیانی کرواتے ہیں اس او پیس فالو کروائے جائے گا پھر دو دو سیٹس کے اوپر ایک ایک بندے بٹھائے جائیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ انہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ گاڑی جو بسز ہیں اس کو ڈسنفیکٹ کرنے ہم کرنے کو تیار ہیں آپ کہتے ہیں کہ بسز میں پچاس لوگ آتے ہیں تو اس پہ پچیس لوگ بٹھائے جائیں وہ کرنے کو تیار ہیں جو سوشل ڈسنسنگ آپ کہیں گے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں پجاب میں بھی ایسی ہوا تھا دو سیٹس پر ایک بندہ بٹھانے کی بات کی گئی تھی انہوں نے حمایت کی تھی اس کے بعد جب بحال کر دیا گیا تھا تو پھر منع کر دیا گیا تھا ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کہ مارجن ہمارا اتنا نہیں ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اجازت دیتے حکومت اجازت دیتے اور پھر اس کے بعد پھر یہ ایک اور ایس او پی یا ایک اور مطالبہ کر دیں دیکھیں اس وقت بلال بات سمجھیں دوسرے صوبوں میں اجازت دی بھی ہے ایس او پی اس کے مطابق چل رہا ہے دوسرے صوبے میں کیا پاکستانی نہیں رہتے ایلینز ہے کیا وہ وہ فالو کر رہے اس چیز کو دوسری چیز یہ کہ یہاں بھی کراچی میں دو ٹرمینلز کو اجازت دی بھی ہے یہ دو ٹرمینل والے کون سے آسمان سے اتر کے ہیں یہ پیسہ کھلا رہے ہیں لیکن کراچی میٹرو پولیٹن ہب ہے میگا سٹی ہے سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے آپ نے سبجھتے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم یہاں سے بھال کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ ٹریولنگ ہی یہاں سے ہوتی ہے کیسے منیج کریں گے یہ لوگ اس وقت جس ٹرانسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں بین السبائی ٹرانسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں میں بلکل اسی حوالے سے ٹریولنگ کی بات کر رہا ہوں میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں جو فالو نہیں کرتا اس کو جیل میں ڈالیں اس کو پکڑیں ایف آئر بنائیں یہ توڑی ہے کہ آپ نے آپ نے ہر چیز بند کر دیا آپ نے سپورٹ کیا آج اس دھرنے میں اعتجاج میں آپ بھی موجود تھے تو آپ نے ان کی کوئی مذاکرات کروانے کیلئے کوشش کی ہے آج میں ڈیڑھ گھنٹہ سبر کیا جبکہ پچھلے تین ماہ سے مذاکراتی عمل چل رہا تھا آج پھر ہم نے ایک موقع دیا مذاکرات کو آج پھر ایک موقع دیا کہ شاید کوئی حل نکلے کوئی مطمئن کن بات نکلے اور وہاں آج پھر منسٹر نے کہا کہ دو دن دے دیں تین دن دے دیں چار دن دے دیں وہی چل رہا تھا نہیں آبیسلی ان ٹرانسپورٹرز کی یا پھر اگر سی ایم سن کی بات کی جائے پھر پرائم منسٹر بھی یہاں پر آپ کے ساتھ ہیں تو کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں میرے ایم پی اے ان ٹرانسپورٹرز کے ساتھ گئے تھے رفستان نام ہے ان کا تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں انہی نے یہ ساری میٹنگ سے رینج کرائی تھی انہی نے یہ سارے ایکسس دلوایا تھا اب معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں ابھی تک تو کوئی ہمیں معاملات نہیں بلکہ آج جو منسٹر کی طرف سے بیان آئے تو وہ تو انتہائی کوئی مایوس کون بیان آتے ہیں وہ توٹل انہوں نے سیاسی کر دیا اس ایشو کو ہم بات کر رہے ہیں ایشو پر وہ بات کر رہے ہیں سیاست پر اچھا یہ عجیب معاملہ ہے جس ایشو کو پی ٹی آئی یا وفاقی حکومت سپورٹ کرتی ہے اس کو سیاسی اثر رسوق دے دیا جاتا ہے پھر سن حکومت کا ایک الگی نظام ہے وہ بلکل الگ چلتی ہے وفاقی حکومت سے یہ چکر ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے سر دیکھیں تیہ یہ چیز کرنی ہوگی کہ یہ نہ دیکھیں کہ بول کون رہے یہ دیکھیں کہ بول کیا رہا ہے جو وہ بول رہا ہے وہ ایشو ہے یا نہیں ہے یہ لوگ ہمیشہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تیریکن صاحب والے بول رہے ہیں بس سیاست شروع ہوگئی بھائی یہ ٹرانسپورٹرز کا ایشو ہے لوگوں کی معاشی زندگی جڑی بھی ہے چار چار مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی اس چیز کا خیال کرنا ہوگا اور یہ صرف ٹرانسپورٹرز کی بات نہیں ہے اس شہر کے شادی آل اسسویشن والے مجھ سے ملے دیگر یونینز ملی ہے دیگر بزنس سیٹ اپ پریشان ہیں سب کے لیے یہ مسئلہ صرف ایک ہے سنوائی نہیں ہوتی اچھا سنتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ایکشن نہیں ہوتا ڈیلے پہ ڈیلے کرتے ہیں سبتی نا اہلی ہے اور پھر جب سڑک پہ بیٹھ جاؤ احتجاج کرو بریکنگ نیوز بناو تب کہتے ہیں یہ سیاست کریں بھائی جب آپ سنو گے نہیں تو میں سڑک کے علاوہ کہاں جاؤں گا نہیں چلے بہت شکریہ آپ نے ان کا ساتھ دیا اور امید کرتا ہوں کہ یہ بینوی صوبائی جو ٹرانسپورٹ سسٹم اس کو پہلے جائے عالمگیر صاحب ایمینے پی ٹی آئی کی جانب سے ہم احساس موجود تھے اور اب دیکھنا یہ کہ ٹرانسپورٹرز کا جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بحال ہوتا ہے یا پھر اس کے آگے پھر دوبارہ احتجاج کو تغییل کیا جائے گا یہ وقت بتائے گا ابھی تک سندوق اومنت کی جانب سے کوئی اس کے اوپر جائیو پیشنس سامنے نہیں آئی یہ وقفہ لوں گا اس کے بعد ایک اور اسٹوری اس پر بات کریں گے